اے آر ویڈیوز کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم اسلام کو اس وقت دنیا بر میں تنقید کا سامنا ہے اور فرانس جیسے ملک میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شایع کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن افاق کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہے ایسے میں پوری دنیا کے مسلمان غم و غصے میں مبتلا ہیں لیکن اب ایک مصبت چیز سامنے آئی ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں صدارتی الیکشن چل رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن یہ الیکشن جیت جائیں گے اس وقت جو بائیڈن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں جو بائیڈن کچھ مسلم خواتین کے پاس کھڑے ہیں اور ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ آپ فخر کریں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اسلام کو دوسرے مذہب کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو سمجھو اس پر عمل بھی کروں گا اس کے بعد یہ مسلم خواتین قدر مطمئن نظر آتی ہیں دوستو کیونکہ آج کل اسلام کے بارے میں جو تاثر مغرب میں پھیلایا جا رہا ہے اس سے مغرب میں رہنے والے مسلمان خوف زدہ ہیں انہیں ڈر رہتا ہے کہ کیا پتا کب ان کے ساتھ کیا ہو جائے ایک جانب جو بائیڈن کا یہ بیان مسلم امہ کے لیے خوش آئندہ بات ہے اور دوسری جانب اسلام مخالف طاقتوں کے لیے بھی ایک صدمہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے جھوٹا پراپکنڈا کرتے رہتے ہیں